السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدمت میں یارت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائیو یہ دراصل مخالفین کا پروپیگنڈا ہے سلفی حضرات دعوتی افلاحی کام میں لگے ہوئے ہیں معاشرے کے ہر پہلو پر نظر رکھتے ہیں عقائد پر عبادات پر معاملات پر کاروبار پر طلبہ پر نجوانوں پر عمر رسیدہ لوگوں پر مردوں پر خواتین پر ہر ایک میں اصلاحی جد و جہت کو جاری رکھے ہوئے ہیں سلفی حضرات معاشرے میں ایک ڈاکٹر کی طرح رہتے ہیں ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ مرض کو پہچانے اور اس کا علاج کرے اگر وہ مرض کو پہچاننے کے باوجود خاموش رہے تو حقیقت میں وہ مریض کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ پیٹ کے درد کا سامنا کر رہا ہے یہ ڈاکٹر اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے جو کہ مضبوط ہیں اور ان ہاتھوں کی تاریف میں لگ جاتا ہے اس کو پیٹ کے درد کا علاج کرنا چاہیے تھا لیکن اس کو چھوڑ کر ہاتھوں کی تاریف کرنے میں لگ جاتا ہے تو اب بتائیں کہ کیا وہ ڈاکٹر عقل مند اور خیرفہ ہو سکتا ہے نہیں دوستو ایک باپ اپنے بیٹے کی ناک پر گندگی دیکھتا ہے اس گندگی کو دور کرنے کے بجائے اس کے کپڑوں کو درست کرنے میں وقت لگاتا رہتا ہے اب بتائیں کیا وہ باپ خیرفہ ہو سکتا ہے اس باپ کی عقل مندی اس میں ہے کہ پہلے اس کی ناک ساپ کرے پھر دوسری چیزوں میں توجہ دے ایک بیٹا بخار سے بلک رہا ہے پھر بھی ماں پکڑ کر ڈاکٹر کو انجکشن کرنے میں مدد کرتی ہے اب بتائیں یہ ماں اپنے بچے پر ظلم کر رہی ہے یا اس کے ساتھ خیرخائی کر رہی ہے یقیناً ساری دنیا کہے گی کہ وہ خیرخواہ ہے اگرچہ کہ بچے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن ماں کا مقصد تکلیف دینا نہیں ہے بلکہ تکلیف سے راحت دلانا ہے میرے بھائیو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر نظر دوڑائیں گے تو معلوم ہوگا کہ سارا عرب یہی کہہ رہا تھا کہ محمد باپ بیٹے میں ماں بیٹی میں بھائی بھائی میں چھتائی پیدا کر رہا ہے ان کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں کیا حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوٹ ڈالنے کا کام کر رہے تھے کیا نبی باپ بیٹے میں چھتائی ڈال رہے تھے آپ کہیں گے کہ نہیں پھر نبی کیا کر رہے تھے معاشرے کی بداخلی کو دور کرنا چاہتے تھے شرک کو مٹانا چاہتے تھے بدکاریوں کو مٹانا چاہتے تھے نبی کے اس عمل کو لوگوں نے غلط سمجھا انتشار سمجھا فساد سمجھا لیکن دھیرے دھیرے سمجھتے تھے بلکل اسی طرح سلفی حضرات بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے رسومات کو خرافات کی نشاندہی کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں منع کرتے ہیں تو جو ان رسومات خرافات کے دل دادا ہوتے ہیں نا ان کو چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے تو اصلاح کرنے والوں پر انہیں غصہ آتا ہے ان سے نفرت ہوتی ہے ان سلفیوں کو دلائل کے ذریعے غلط ثابت تو نہیں کر سکتے البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ انتشار پھیلاتے ہیں صرف تنقید کرتے ہیں سب کو غلط کہتے ہیں اس طرح کی رضامات لگائیں گے اور میرے بھائیوں سلفیوں پر ایوی الزام لگا جاتا ہے کہ یہ بڑے سخت ہوتے ہیں میرے بھائی یہ ان معاملات میں سخت ہوتے ہیں جن سے مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑ جاتا ہے جن کی وجہ سے ایک مسلمان ایمان سے خارج ہو سکتا ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ آگ کے ڈلے کو پکڑنا چاہتا ہے ماں اس کو بار بار روکتی ہے لیکن بچہ پکڑنے کے لئے زد کرتا ہے تو کیا کوئی ایسی ماں بھی ہے جو یہ کہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تھوڑی دیر پکڑ لو نہیں میرے بھائی ماں سختی سے روکے گی کیا آپ اس ماں کی سختی کو برا سمجھیں گے یا اچھا اگر آپ عقل مند ہیں تو یہی کہیں گے کہ ماں کی سختی غلط نہیں ہے اگر کوئی اس کو غلط سمجھتا ہے تو اس کے سمجھ کی غلطی ہے دوستو لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی تنقید مت کرو بس اصلاح کرتے جاؤ اصلاح کرتے جاؤ میرے بھائی تنقید کا مطلب تو پہلے سمجھو تنقید کس کو کہتے ہیں تنقید کا مطلب صحیح اور غلط میں تمیز کرنا ہے اچھے اور برے کو الگ کرنا ہے اور آپ زندگی کے ہر معاملے میں ایسے کرتے رہتے ہیں جیسے آپ ترکاری لینے کے لیے منڈی میں جاتے ہو ٹاماٹر لینا چاہتے ہو اب بتاؤ کیا سڑے ہوئے ٹاماٹر کو بھی اچھے ٹاماٹر کے ساتھ لوگے نہیں آپ اچھے اچھے چن کر لوگے خراب کو چھوڑ دوگے آپ دکان سے سیب لینا چاہتے ہیں کچھ سیب اچھے ہیں اور کچھ سیب خراب ہیں کیا آپ دونوں کو ایک ہی دام میں لے لیں گے نہیں دوستو یا تو دونوں کے دام کو آپ الگ کریں گے یا صرف اچھے لیں گے اور خراب کو چھوڑ دیں گے اور یہی طریقہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اپناتے ہیں اور زندگی بھر اپنائیں رکھتے ہیں اور اسی کو لینگویج میں تنقید کہا جاتا ہے اب آپ بتائیں کیا یہ غلط ہے نہیں دوستو اور ابات یاد رکھیں تنقید اسی کو بری لگتی ہے جس میں خامی ہو جیسے آپ گاڑی پر جا رہے ہیں سامنے کوئی ٹرافک پولیس والا چیکنگ کر رہا ہے اگر آپ کے پاس گاڑی کے پیپرس نہیں ہیں دستاویزات نہیں ہیں تو ٹرافک پولیس والا آپ کو بہت برا لگے گا اگر آپ کے پاس سارے پیپرس موجود ہیں دستاویزات موجود ہیں تو وہ ٹرافک پولیس والا اگرچک چیکنگ کر رہا ہے لیکن وہ آپ کو برا بلکل نہیں لگتا ہے میرے بھائی سلفی حضرات معاشرے کے دشمن نہیں ہیں بلکہ معاشرے کے خیرخواہ ہیں وہ جہاں بھی ایمان عقیدے کو بگاڑنے والی چیزیں دیکھتے ہیں ان کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو معاشرے کے بگاڑ کی اصلاح کرنے کے بجائے صرف لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں کرتے رہتے ہیں معاشرہ ایسے لوگوں کو بہت اچھا سمجھتا ہے ایسے لوگ اس ڈاکٹر کی طرح ہیں جو ایک آدمی کے دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا علاج کرنے کے بجائے اچھی ٹانگ کی تاریف کرتے بیٹھ جاتا ہے وہ اس باپ کی طرح ہے جس کا بیٹا پھوک سے نڈھال پڑا ہوا ہے یہ کھانا دینے کے بجائے اس کے چہرے رنگ روپ اور اس کے کپڑوں کی تاریف کرتے بیٹھ جاتا ہے یہ لوگ اس میکانک کی طرح ہیں جو گاڑی کی اصل خرابی کو درست کرنے کے بجائے جو پارٹس اچھے ہیں ان کو خوبصورت بنانے میں ان کو پینٹ کرنے میں بیٹھ جاتا ہے اب آپ بتائیں یہ ڈاکٹر یہ باپ یہ میکانک حقیقت میں خیر کا ہو سکتے ہیں نہیں دوستو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی سلفی لوگ اگر کسی چیز کو غلط کہتے ہیں نا تو ایسے ہی اوٹ پٹان غلط نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کے پاس مضبوط دلیل ہوتی ہے دلیل بھی دلیل بھی بالکل وعدے ہوتی ہے جہاں یہ دوسروں کی غلطی کی طرف توجہ دلاتے ہیں نا وہیں اتنا بڑا حوصلہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن و حدیث کی روشنے میں ان کی کسی غلطی کی طرف نشاندہ ہی کرے تو بلا کسی رکاوٹ کے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کی تعویل نہیں کرتے ہیں یا یوں بھی نہیں کہتے کہ ہمارے بڑوں نے ایسا ہی کیا ہے اس لئے ہم ایسا ہی کرتے رہیں گے بس شرط یہ ہے کہ ان کے کسی عمل کو غلط کہنے کے لیے پروف آثنٹک ہونا چاہئے اوٹ پٹنگ دلائل کو قبول نہیں کرتے ہیں یہ تنقید کو جو کرتے ہیں تو کسی کو گرانے کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ اصلاح ان کا اصل مقصد ہوتا ہے ان کی زبان کبھی کبھی سخت ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ناشائستہ نازبہ بازاری نہیں ہوتی ہے جبکہ ان کے مخالفین حد درج نازبہ اور بازاری زبان استعمال کرتے ہیں یہ گالی دینے والوں کے حق میں بھی خیل کی دعا کرتے ہیں رومی کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل صدر جائیں گے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے اس لئے مخالفت کر رہے ہیں جب معلوم ہوگا تو مخالفتیں موافقتوں میں بدل جائیں گی اس لئے میرے بھائی برائے مہربانی ان کو برا سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ سنجید گی سے ان کی باتوں کو ان کے دلائل کو ضرور سنیں بھلے آپ نہ مانیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن تاثب کو دور رکھ کر ایک بار سن کر تو دیکھیں ایک بار ملاقات کر کے تو دیکھیں ایک بار ان کی مزید کو جا کر تو دیکھیں لوگ جیسے الزامات ان پر لگاتے ہیں نا کیا وہ صحیح ہیں ان کا جائزہ لینے کیلئے تو جائیں لوگ ان پر گستاقی کا الزام لگاتے ہیں کیا وہ حقیقت میں گستاق ہیں اس کا جائزہ لینے کیلئے تو جائیں یہ آپ کو اپنی مزیدوں سے بلکل نہیں رکھیں گے اپنے پروگراموں میں آپ کو ترچھی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے اگر آپ ان سے سوالات کرو گے نا تو یہ بلکل غصہ نہیں ہوں گے آپ کے ہر سوال کا تسلی سے جواب دیں گے آپ کے کیڑے سوالات پر بھی ناراض نہیں ہوں گے اس لئے میرے بھائی ان سے ایک زندگی میں ایک بار ضرور ملیں لوگوں کے الزامات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے بجائے ان کی کتابوں کا بس ایک بار متعلق کر کے دیکھیں آپ کی غلط فہمیں انشاءاللہ دور ہوگی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم کو سنجیدگی سے حق کا متعلق کرنے اس کی سٹڈی کرنے کی توفیق عطا فرماؤں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی